کہتے ہوئے جاتی ہے حفیظک اللہ کما حفیظتنی اے نماز پڑھنے والے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جیسا کہ تُو نے میری حفاظت کی ہے تُو نے وضو کیا اور وقت پر تُو نے نماز ادا کی ہے خشو خضور کے ساتھ پڑھا ہے لہٰذا جیسا تُو نے میرا حق ادا کیا خدا ہمیشہ تُو کو اپنی حفاظت خاص سامن رکھے یہ نماز دعا کرتی ہوئی اوپر چلے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولی سے سر فراز کرتا ہے اور اس کے براقص اگر کوئی نماز کو بلکل اخیر وقت میں پڑھتا ہے سستی کے ساتھ تکاسل اور تساہل کے ساتھ پڑھتا ہے اس میں وہ ذوق و شوق نہیں ہوتا ہے وقت کی ریایت نہیں ہوتی ہے بس بہرحال ایک فرض ہے ادا کرنا ہے ذیمہ داری سے سبق دوش ہو جانا ہے یہ سمجھ کر جو آدمی آخر آخر وقت تک لے جا کر اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نماز انتہائی کا لی حالت میں سیاہ حالت میں ظلمتوں کی حالت میں اوپر جاتی ہے اور جاتے جاتے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کر دے جیسا کہ تُو نے مجھے ضائع کر دیا ہے نماز بدعا دیتی ہے تُو نے میرے حق کی ریایت نہیں کی وقت کو تُو نے ضائع کیا وقت کی قدر نہیں کی اس کے آداب کا تُو نے لحاظ نہیں رکھا خدا بھی تجھے ضائع کر دے جیسا کہ تُو نے مجھے ضائع کر دیا ہے اس کے بعد پھر کہاں جاتی ہے اوپر جاتی ہے تو اس کو ایسے ہی لپیٹ دیا جاتا ہے جیسا کہ پرانے کپڑے کو لپیٹ دیا جاتا ہے تُلفُ کما یُلفُ سعوبُ الخلق وہ سیدھا پرانا کپڑا کا ایسا لپیٹ دیا جاتا ہے ویسے اس نماز کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس نماز پڑھنے والے نمازی کے مو پر اس کو پھیک دیا جاتا تو مطلب ہر عمل جو جا رہا ہے وہ قبول ہونا ضروری نہیں ہے اگر اس کے تقاضوں کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے تو قبول ہوتا ہے اگر تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں تو اللہ پاک بھی نیاز ہے پروائی نہیں ہے اللہ پاک کو وہ رد کرنیتا ہے پروردگار جیسا کہ یہ حدیث شریف سے معلوم ہوا تو اس سے ہمیں یہ بھی اعتمام کرنا ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت کا شراغ ہمارے سینے میں روشن کر دیا ہے تو ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ آقا علیہ السلام کی جو پاکیزہ سنتیں ہیں آقا علیہ السلام کی جو طور طریق ہیں عملی زندگی میں ہماری جاری ہو جائیں نماز کو موقع نہیں کرنا چاہیے وقت مستحب پر ادا کرنا چاہیے بزرگانی دین فرماتے ہیں کہ نماز اگر وقت پر نہیں ہوتی ہے تو ہر کام خراب ہو جاتا ہے اور نماز وقت پر اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو ہر کام بن جاتا ہے کاموں کا بننا اور کاموں کا بگلنا نماز پر مناصر اگر وقت پر نماز پڑھ لیے تو نئے ہونے والے کام بھی بن جاتے ہیں اگر نماز کو موقع کرے کسی کام کی خاطر تو وہ کام کے اندر خوبی نہیں پیدا ہو سکتی اسی وجہ سے اس کا خاص احتمام کرنا چاہیے اور ہم تو اہلِ بیتِ کرام کے چاہنے والے ہیں اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں امامِ علی مقام نے کربالہ میں وقت پر نماز ادا کر کے جنہوں کو مسجد دے دیا کہ کیسا ہم نماز کا خیال کرنے والے کیسی محافظت کرنے والے اور حضرتِ مولاِ کائنات علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ دمِ شہادت صبح صادق کے وقت کو پکار کر کہا اے وقت قیامت میں گواہی دینا کہ تو جس وقت ظاہر ہوا اس وقت مجھے بستر پر کبھی نہیں پایا میں اس سے پہلے اٹھ چکا تھا فرمائے وقت خیر آیا تو فرمائے اے صبح صادق تو گواہی دینا جب سے میں نے کلمہ پڑا ہے اس وقت سے آج تلک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تو داخل ہوا تھا اور میں بستر پر سو رہا تھا تیرے آنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر اپنے مولا کی عبادت مصروف رہا اس بات کی محشر میں تو گواہی دینا کہے کر آپ نے بتلایا تو اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کو احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں تقریم و تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں ہر ہر نظر پر مقبول حج کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے جب اللہ لکھتا ہے تو رد ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے مقبول بھی حج ہے لکھنے والا رب زلجلال ہے تو لہٰذا رد ہونے کا کوئی اس کے اندر سوال پیدا نہیں ہو سکتا یقینا قبولیت برحق ہے خضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنی عظیم ترین بشارت اور فضلت اتا فرمائی آج کے اس مادیت کے دور میں آپ دیکھئے میں تو خیر اغبارات میں پڑھا ہوں حال ہی میں چند روز پہلے تین چار روز پہلے ہمارے سید جمالاللہ قادری صاحب خضروبہ سے گفتگو ہو رہی تھی اس مسئلے میں تو میں نے کہا میں نے پڑھا تھا تو آپ نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی چانتا بھی ہوں کہا انہوں نے کہ جو ماں باپ کے ساتھ نہایت ہی نازبہ سلوک کر رہے ہیں ایسا عجیب و غریب معاملہ آ گیا ہے کہ پوشو مت والد کا انتقال ہو گیا بیٹے کو فرصت بھی نہیں ہے کہ والد کے جنازے میں شریک ہو جائے میں ایک مرتبہ پڑھا تھا امریکہ کے بارے میں وہاں کے رہنے والے کے بارے میں ایک نیوز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو حیرانی ہوئی تھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا تو کہا ایسا واقعہ میں نے خود بھی جدہ میں دیکھا ہے کہ باپ بیمار ہے بیٹے کو یادت کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے بہت مصروف ہے نرسنگ ہوم میں باپ کو رکھا دیا اس کے بعد وہاں سے اطلاع آتی ہے کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ ہر مٹنگ میں میں بجا رہا ہوں میں اب جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا یہ سارے جو مراسم ہیں تجہیز و تکفین کے پورے آپ ادا کر لو جو بھی خرچہ ہوتا ہے میں آ کے ادا کر دوں گا یہ ہو گیا ہے حال اولاد کا یہ تو میرا پڑھا ہوا واقعہ تھا آپ نے کہا کہ ایسا ہی واقعہ ہے دروات کے صاحب کا آپ نے دیکھا ہے ماں کا انتقال وہاں ہو گیا تھا برخوردار یہاں سے تشریف نہیں لے گئے بعد میں پھر جانے کے بعد والد بے چیندہ در آرہنے لگے والد آپ سے کہے کہ درہ آپ کی بچے عزت کر رہے ذرا ان سے کہو اپنے پاس مجھے بلا لیں تو آپ نے ان کو نصیحت کی سمجھایا تو بیٹے نے کہا کہ میں بلا نہیں سکتا حالانکہ بڑے پوش پر ہے بڑے عہدے پر ہے بلا سکتے تھے لیکن بہرحال تالمٹول کیے اپنے والد کو جو ان کا حق ہونا چاہیے تھا دیمے کے لئے تیار نہیں ہوئے بالاقر والد کا انتقال بہرحال کا جیوانداز سے ہوا اور برخوردار کوئی اتنی فرصت بھی نہیں ملی کے والد کی تجہیز و تکفین کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لئے جا سکے یہ دنیا کا حال ہو چکا ہے عزیز آنے محترم اللہ کی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل الدنوب یؤخر اللہ منہ ما شاء الا عقوق الوالدین جتنے بھی گناہ انسان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ظاہر کرتا ہے آخرت کے لئے اٹھا کے لگتا ہے لیکن الا عقوق الوالدین مگر فرمایا ما باپ کی نافرمانی یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا تو دیتا دنیا میں بھی اس کی سزا دے دیتا دنیا میں فَإِنَّهُ يُعَجِّلُوا لِسَّاحِبِهِ فِي الْحَيَاتِ قَبْلَ الْمَمَادِ مرنے سے پہلے انسان دنیا میں اس کی سزا بھگتا ضرور ہے ما باپ کی نافرمانی کرنے والے ما باپ کا دل دکھانے والے ان کے حق ادا نہیں کرنے والے ضرور دنیاوی صدا میں مبتلا ہوتے منیسرائیل کے واقعات میں ایک واقعی آتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو خوب مارتے ہوئے گھر کے باہر لے گیا اور مارتا جا رہا ہے گھسیرتا جا رہا ہے باپ زبان سے کچھ نہیں کہتا خاموشتی کے ساتھ ہے یہاں تک ایک مقام پر پہنچا تو باپ نے کہا بیٹا بس اب یہاں رک جاؤ بیٹے نے پوچھا گھر سے گھسیرتے ہوئے لارہا تھا مارتے ہوئے تو راستے میں کہیں بھی آپ یہ نہیں کہے یہاں آ کر کیوں کہتے ہیں بس تو کہا بیٹا میں بھی اپنے باپ کو یہی تک مارتے ہوئے لائے تھا تو جو میں نے کیا تھا میری صدا مجھ کو مل گئی ہے باگے کیوں لیانا چاہتے ہو کہا تو باپ دیکھئے دنیا میں بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر سے بچائے بہت بڑا آج کا ایک علمیہ ہے احترام کم ہوتا چلا جا رہا ہے احترام نہیں کی طرح ہے دولت آگئی فرصت نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ماں باپ کی کیا تکلیف ہے ان کی تکلیف کو کس طرح سے ہم دور کریں اس کا خیال نہیں ہے ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بیٹے کو دیکھیں جوان بیٹا ہے یہ بڑھاپے میں پہنچے ہوئے تھے تو بیٹے سے ایک چڑیا کو دیکھا چھت کے پاس بیٹھی ہوئے تو کہا بیٹے یہ کیا ہے تو بیٹے نے کہا چڑیا ہے پھر دوبارہ پوچھا بیٹے یہ کیا ہے تو کہا چڑیا ہے تین چار مرتبہ جب باپ نے پوچھا تو بیٹے کو غصہ آ گیا کہا بڑے میاں کیا چلے گئی ہے جماغ نہیں ہے کتنے مرتبہ بولوں بار بار وہی پوچھتے جارے کوئی فرصت بھی ہے میرے کوئی خالی آپ کا جواب ہی دینا ہے تو والد صاحب مسکرا کے بولے بیٹے میں صرف امتحان لنے کے لئے پوچھا ہوں مجھے ایک منظر یاد آ گیا بچپن میں تم چھوٹے تھے میرے گود میں تھے ایسے ہی چڑیا چھت پہ آکے بیٹے دیتے تو تم پوچھے تھے ابباجان یہ کیا ہے تو میں بولا تھا بیٹا یہ چڑیا ہے دوبارہ پھر پوچھے ابباجان یہ کیا ہے تو میں بولا بیٹا چڑیا ہے جتنی مرتبہ تم پوچھتے جارہے تھے مجھے تمہارے پوچھنے پر پوچھا تین مرتبہ تُو نے سیدھا جواب دیا چوتھیں مرتبہ تجھے غصہ آ گیا ہے باپ کا یہ حوصلہ ہوتا ہے اور تیرا حوصلہ یہ ہے بیٹا بس میں تجھے سبق سکانا چاہ رہا تھا عزیزان محترم ہمیں بزرگوں کا احترام اور ماں باپ کا لحاظ رکھنا نہایت ہی لا بھی مضروری ہے کیونکہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے بڑی تعقید فرمائی انتہائی تعقید فرمائی یہاں تک فرمائی لا تمشی امام ابیق جب چل رہا ہے بیٹا تو فرمایا بیٹے باپ کے آگے نہ چلنا پیچھے پیچھے چلنا فرمایا والس سے پہلے گفتگو نہ کرنا فرمایا ولا تجلس قبلہ ان کے بیٹھنے سے پہلے تم نہ بیٹھنا قبلہ جلوسی باپ سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے احترام کرنا چاہیے اللہ کی حبیب پاک علیہ السلام ہم نے ایسی ہدایات عطا فرمائی آج ان ہدایات کو کتابوں کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں ہماری عملی زندگی بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا وجود نظر نہیں آتا ہے یہ چیزیں انقا ہوتی جا رہی ہے اگر یہ چیزیں ہم سے گردور ہوتی ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لئے قہر آتا ہے زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں کمار رہے ہیں لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے زندگی آسودہ نہیں ہے کتنے کے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں کہ تھوڑے سے چھو معاملی واقعے کے تحت میں کافی پیسے برباد ہو رہے ہیں برکتیں پیسوں سے اٹھا لی گئی ہیں اللہ تعالی کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو اللہ کی حبیب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے ایک خطا کا ارتکاب کیا ہے فَأَقِمْ فِيَّا كِتَابَ اللَّهِ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق اس کو صدا دے دیجئے کیونکہ میں نے قابل حد گناہ کیا شرعی حد مجھ پر نافذ ہو سکتی ہے صدا دے دیجئے میرے سرکار فَحَلِّي مِنْ تَوْبَةِ یا رسول اللہ میری کوئی توبہ کی شکل بن سکتی ہے تو بتا دیجئے تو اللہ کی حبیب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تمہاری والدہ زندہ ہے گناہ کر کے آئے خطا کر کے آئے کہنے لگے مجھ کو شرعی حد مجھ سے جو صدا ہے اس کا حقدار ہوں اگر میری بخشش کی کوئی شکل ہے تو آقا بتا دیں تو رحمت اللہ علمین نے کیا فرمائے کیا آپ کی والدہ موجود ہے تو کہنے لگے لا نہیں یا رسول اللہ والد کے بارے میں تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ دنیا سے جا چکے ہیں اب والدہ کا سوال آیا تو کہا والدہ بھی موجود نہیں ہے تو فرمایا حلقہ بن خالہ کہ آپ کی خالہ موجود ہیں تو کہنے لگے نعم ہاں یا رسول اللہ میری خالہ جان موجود ہیں فرمایا نعم فبر رہا جاؤ خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر لو تمہارا قصور ماف ہو جائے گا تمہاری خطا کو درگزر کر دیا جائے گا خطا کرنے کے بعد معافی کی شکل اللہ کے حبیب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری خطا ماف ہو جائے گی گناہ تمہارا درگزر کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اس کے ذریعے سے کیا بتا رہے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا صرف ان کو آرام پہنچانے کے لیے ہی نہیں ہے اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کتنا عظیم درجہ ہے کتنا عظیم رتبہ ہے اللہ اکبر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد میں جانے کا تو میں بھی اسی تمنہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکن آقا بات یہ ہوئی ہے کہ والدین میرے تیار نہیں ہوئے میں نے بہرحال ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ راضی نہیں ہوئے وہ رونے لگے تو میں نے ان کو روتا ہوا چھوڑا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ میں بھی اپنا سر خربان کر دوں اسلام کے لیے میرے بھی خون میں وہ جوش ہے کہ خون بہنا چاہتا ہے اسلام کے لئے خربان ہی دینا چاہتا ہوں اور جہاد کا کتنا بڑا سباب ہے جنت تحت ظلال سیوف جنت تلواروں کے زیر سایہ ہے فرمایا آقا علیہ السلام اور جہاد کی کتنی بڑی فضیلت ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کے سارے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور محشر کے میدان میں شہید آئے گا تو اس کی شان کیا ہوگی فرماتے ہیں اس کے بدن سے جو خون کا رنگ رہے گا رنگ تو خون کا ہوگا مر اس سے مشکی خوشبہ آ رہی ہوگی اتنا بڑا عذر و سباب محشر میں سب پر آیاں کر دیا جائے گا یہ شہید ہے اور جسم سے اس کے جو خون کا رنگ در آ رہا ہے رنگ خون کا ہے اور بو مشکی ہے اتنی عظیم فضیلت ہے اس کی اتنی عظیم فضیلت ہے کہہ میرے گا آقا میں اس جذبے سے سرشار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو رسول پاک علیہ السلام خوش ہو کر یہ نہیں فرمائے اچھا کیے سلو ماں باپ روکے تھے ان کو نظر انداز کر کے آگئے آج کل کا تو عجیب انداز ہے دین سکھانے والے کچھ ایسا سکھا رہے ہیں ماں باپ خدمت کے لیے بچوں کے منتظر رہتے ہیں کہہ دے چھوڑ دو کوئی بات نہیں دین کے لیے مکل پڑو دین کا معاملہ ہے جو بھی ان کی حالت ہے اللہ دیکھ لے گا تم دین کو سنبھالنے کے لیے مکل پڑو اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت اچھا جذبہ ہے ماں باپ اگر تمہارے اس راہ میں رکاور بن گئے تو تم ان کو ترک کرنا چاہیے تھا اور نکلنا چاہیے تھا نہیں فرمایا آقا نے بلکہ رسول پاک علیہ السلام دین سکھانے والے آقا فرماتے ہیں جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچو لوٹ جاؤ فرمایا لوٹو اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ جنت تلوار کے سائے میں نہیں ملے گی ماں باپ کے قدموں میں ملے گی جنت کو حاصل کرنے کے جذبے سے میدان جہاد میں جانے والوں نہیں وہاں نہیں ملے گی اللہ کی رحمت تمہیں ماں کے پاس انتدار کر رہی ہے تمہارے لئے خدا کی رحمت باپ کے پاس انتدار کر رہی ہے وہاں ان کی خدمت میں جاؤ فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا عَبْقَيْتَهُمَا جیسے تم نے ان کو عشق بات چھوڑا ہے ان کو خوش کر دو وہ اگر راضی ہے تو تمہارے لئے سب کچھ ہے اگر وہ ناراض ہے تو تمہاری کوئی طاعت قبول نہیں ہے فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا عَبْقَيْتَهُمَا اور دوسرے مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے تو فرمایا فَفِهِمَا فَجَاهِدْ جَاؤُ ماں باپ کی خدمت میں رہو جہاد کا سباب تم کو مل جائے گا فرمایا جہاد کا عجر و سباب ملے گا ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے پر تو دین کا تصور ہمارے پاس جو ہے یہ ادھورا تصور ہے اللہ کے حبیب جو دیئے وہ کامل تصور ہے دین کا تو رسول پاک علیہ السلام تو یہ تصور دیے کہ سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے دین کی خدمت کرو اہلیہ خدمت کے لئے شہر کی محتاج ہے اس پر کیا گزر رہی ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم دین کی خدمت کے جذبے سے نکر پڑیں گے نہیں چھلے گا بدر کا مارے کا بپا ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ارسکتے ہیں یا رسول اللہ شہدہ شرکائے بدر کی فیرس میں میلا بھی نام لکھلیجی میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان نہیں تمہاری بی 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 مار ہے ان کی خدمت کوئی اور نہیں کر سکتے تم کو رہنا ہے تم ٹھہر جاؤ اور شرکائے بدر میں تمہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ظاہر سی بات ہے کہ پہلی مرتبہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور اس کی فضیرت قرآن میں آنے والی ہے اعلانات ہونے والے ہیں دل میں بے انتہا تمنہ ہے شوق شہادت ہے اور زبان مقدس سے سنے بھی تھے احد پہاڑ پر سرکار جب کھڑے ہوئے اور پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا تو آقا نے فرمایا اثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّنْ وَصِدِّقُنْ وَشَهِدَانْ اے پہاڑ تھم جا تو اتا پر اللہ کے نبی ہیں اور ایک صدیق ہے دو شہید ہیں تو ایک صدیق تو ابو بکر رضی اللہ ہوں تھے دو کاؤں تھے ایک عمر رضی اللہ ہوں تھے تو حضرت عثمان کو وہ حدیث بھی یاد ہے کہ آقا شہید ہونے کی خوشخبری سنے